بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ اور کیسی گزرے ہیں آپ سب کی زندگی آج کا ہمارا موضوع ہے خط نزق اور اس کے مقراتات علف سے سٹارٹ کریں گے علف بنانا ہمیں لگتا ہے کہ بہت ہی مشکل ہے لیکن اگر ہم اس کی ٹیکنیک سمجھ لیں اس کی میجرمنٹ سمجھ لیں فلو بل پر بھی مشکل نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے میں بنا کر آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں یہ ہے ہمارا علف اب یہ ہم نے بنایا کیسے ہے یہ میں نے صرف اس ایک نکتے کے اندر اندر بنایا ہے بائیں جانب سے سٹارٹ کر کے دائیں جانب سے اس کو ختم کر دیا ہے پر سے نیچے آتے ہوئے میرا کلم لیٹا ہوا تھا اور اس کو آہستہ آہستہ میں نے ایسے ایسے موڑا اور ایسے کھڑا کر دیا میں نے یہاں سے اس کو گول نہیں کیا میں نے یہیں پہ لے جا کے اس کو روک دیا خطے نسٹ میں ہم چار نکتوں کا علف بھی بنا سکتے ہیں پانچ نکتوں کا علف بھی بنا سکتے ہیں اور چھے نکتوں کا علف بھی بنا سکتے ہیں یہ تھا ہمارا علف اب آ جاتے ہیں کہ با کیسے بنے گا خطے نسٹ میں تو با بنانے کے لیے ہمارا کلم ایٹی کے اینگل پہ رکھتے ہوئے ہم نے اس کو موڑنا ہے تقریباً ایک نکتے تک ہمیں یہ نوک نظر آ رہی ہے ایک دو اور تین نوکیں ہمیں نظر آ رہے ہیں لیکن یہاں سے یہ گول ہے اس طرف سے یہ اب آپ نے اپنا کلم رکھنا ہے یہاں آدھا سیاہی میں آدھا سپیدی میں اور اینگل ہمارا ہو جائے گا سیونٹی ہلکا سا نیچے کی طرف جھکتے ہوئے گریجویلی اس کو اوپر کی طرف لے جائیں گے یہاں آتے ہی ہم ایک اور کت لگا دیں گے یہ ہمارا باہ بن جائے گا اب باہ ہم نے کس طرح سے بنایا ہے اگر میں یہ لائن لگاؤں تو یہاں آرام سے ایک نکتہ فکس ہو جائے گا اور اگر میں یہاں لائن لگاؤں تو یہاں آرام سے ایک نکتہ فکس ہو جائے گا تقریباً پانچ نکتوں کا ہمارا یہ باہ ہے پانچ اب آ جاتے ہیں جیم کی جانب ایک نکتے کا گیپ رکھ کر ہم میں ہمیشہ نکتہ بنانا ہے جیم کے لئے یہ میں نے کلم رکھا سیونٹی پہ ایک یہ ہلکا سا سٹرک بنایا اوپر کی جانب سکلی کی گئی اب یہی پہ کلم رکھتے ہوئے کلم کی ڈائریکشن چیک کرنی ہے یہاں لے جا کے کلم کو کھول دینا ہے کلم کی نوک سے اس کو تھوڑا سا بیلنس کر لیں گے اگر ہمیں نظر نہیں آرہا تو ہم تھوڑا سا زون کر لیتے ہیں ایک دو تین چار تقریباً چار حصوں میں چار نکتوں میں یہ بنے گا اور اگر ایسے لائن لگاؤں تو بہت ہلکا سا اس کے اندر جھول ہے اور یہاں لائن لگاؤں تو ہلکا سا اس کے اندر جھول ہے ادھر ہی کلم رکھیں گے سلولی آدھے نکتے پہ پہنچتے ہی سوری ایک دو اور ڈھائی تقریباً یہاں پر پہنچتے ہی ہم اس کو باہر نکال دیں گے اس سے گریجویلی اس کو نیچے لاتے لاتے لیکن ہم نے یہاں سے باہر نہیں نکلنا ہمارا جو جیم ہوگا وہ بنے گا چھے نکتوں میں تین نکتے اوپر اور تین نکتے نیچے لائن سے جب ہم یہاں پہنچیں گے تو ہم ایک نکتہ اس کو باہر نکال دیں گے اس طرح اس طرح یہ بن گیا ہمارا جین اگر میں اس کے نکتے لگاوں ایک دو اور تین نیچے ایک دو اور تین اوپر چھے نکتوں کے اندر اندر ہمارا یہ جین بن جائے گا اور یہاں سے دیکھیں تو ایک نکتہ یہاں بھی رام سے سما جائے گا اس کے بعد بنے گا ہمارا ڈال ڈال بنانے کے لئے ہم اپنا کلم رکھیں گے سیونٹی پہ اس کو تھوڑا سا موڑیں گے یہاں لے کر آئیں گے اور یہاں سے ایسے نیچے کی طرف آ جائے اتنا نیچے کی طرف آئیں گے کہ جب ہم اس کو ایسے دیکھیں تو یہاں ایک نکتہ سما جائے آدھا سیاہی میں آدھا سفیدی میں کلم رہے گا ہمارا تھوڑا سا نیچے کی طرف آتے ہی یہاں سے اپنا نیچے والی نوک نہیں ہلے گی اوپر والی ہلے گی اور یہ کھل جائے گا کھلنے کے بعد اس طرح ہلکا سا یہ اوپر چلا جائے گا اگر ہم یہاں سے دیکھیں تو یہ دو نکتے ہیں اگر ہم یہاں سے دیکھیں تو یہ دو نکتے ہیں یہ ایک ٹرائنگل بنایا ہے ہم نے اور اگر ہم یہاں سے دیکھیں تو یہ سیدھا نہیں ہے یہ تھوڑا سا تھرچہ ہے یہاں بھی ہمیں ہلکا سا جھول نظر آ رہا ہے یہ تھا ہمارا دال دال کے بعد ہم جب رو بنائیں گے تو رو بنانے کے لئے کلم ہمارا رہے گا سیونٹی کے اینگل پر یہ بھی سیونٹی کا اینگل ہی ہے کلم کو تقریباً ایک نکتے تک اوپر لے کے جائیں گے اب کلم کو دیکھئے گا غور سے کہ کلم کو ہم کس طرح سے موڑیں گے اور کس طرح سے ہمارا رو بنے گا اب ہم نے نیچے آنا ہے پلس اپنا کلم آرام آرام سے موڑ دینا یعنی کہ یہ میرا کلم تھا اور میں نے اس کو ایسے موڑا ہے اور نیچے لے کر آئے یہاں لے کر آتے ہی اوپر لے جائیں گے یہاں بیس میں اگر ہم دیکھیں تو ایک نکتہ آئے گا یہاں سے یہاں تک اگر ہم دیکھیں تو ایک دو تین چار پانچ چھے نکتوں کے اندر اندر یہ رو بنے گا یہاں سے اگر ہم دیکھیں ایک دو تین چار تقریباً چار نکتوں کے اندر چار نکتوں کی اس کی ہائٹ ہے یہاں سے اگر ہم دیکھیں تو یہاں بیس میں آرام سے ایک نکتہ سما جائے گا ایک اور طرح کا رو ہے جسے بنانے کیلئے ہمیں با والا سٹرک بنانا ہے یہ جو با والا سٹرک ہے پہلا یہ ہم نے بنانا ہے ایک نکتے کا اس طرح سے اور پھر یہیں پر اپنا کلم رکھتے ہوئے گول کرتے ہوئے اس کو یہاں لے جائیں ادھر دیکھیں تو دو نکتے ادھر دیکھیں تو ایک نکتہ اور اگر دیکھیں تو یہ کھلے کھلے تین نکتے ہیں تین نکتوں کے اندر اندر ہمارا رو بن جائے گا اس کے جو نیچے والا حصہ ہے ہم نے موڑا ہے اس کو ہم نے ایسے اور نیچے والی نوک سے ایسے کر دیا کہ جب میں اس کو ایسے کروں گی تو یہ پورا ایک اچھا سا سرکل بن جائے گا کیونکہ ہم نوک ہٹا دیتے ہیں تو پھر یہاں سے ہم نے بعد میں منیج کرنا ہوتا ہے اس کی شیپ کو یہاں سے اس کی جو شیپ ہوتی ہے اس کو ہلکا سا ہم نے گول کرنا ہوتا ہے یہ ہے ہمارا رو جسے ہم ذا بھی کہتے ہیں اور رو بھی کہتے ہیں دو طرح کے ہم نے رو بنانا سیکھنے ہیں اب آ جاتے ہیں سین کی جانب سین بنانے کے لئے ہم کلم رکھیں گے ایٹی کے انگل پر اس سے پہلے ہم تھوڑی سی اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے ہم نے باہ بنایا تھا اور ہم اس طرح سے ایک نکتے کے اندر رہتے ہوئے ہی یہ سٹراؤگ بنایا تھا ہم نے سین کی لئے بھی ہم نے یہی چیز کرنی ہے لیکن ہم نے اس کو تھوڑا سا پتلا کر دینا ہے بہت زیادہ کھولنا نہیں ہے جیسے باہ میں ہم نے کھولا تھا اس کو ہم نے سٹارٹ کرنا ہے اور ہتم کر دینا ہے بنے گا یہ بھی ایک نکتے کا آپ کلم رکھیں گے یہاں آدھا سیاہی میں یہ جو لائن ہمیں نظر آ رہی ہے یہاں لے جائیں گے اپنا کلم اوپر ہم غلطی یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنا کلم نیچے لے جاتے ہیں ہم نے اپنا کلم اوپر کی طرف پورا کلم اوپر کی طرف لے کے جانا ہے یہ جو حصہ ہے ہمارا یہ بنے گا ایک نکتے کا اس کے بعد وارپ کیجئے گا یہ ہماری لائن ہے اس لائن سے تھوڑا سا نیچے ہم نے اپنا کلم رکھنا ہے تھوڑا سا رول کرنا ہے اور ایسے آگے لے آنا ہے آگے اس طرح لے کر آنا ہے کہ یہاں پر آدھا نکتہ ہمیں نظر آئے گا تھوڑا سا نیچے کی طرف یہ والا جو شوشہ ہے سین کا یہ نیچے کی طرف آ جائے گا اور ڈیڑھ نکتے کا بنے گا یہ ایک نکتے کا تھا یہ دیڑ نکتے کا بنے گا اب ہم اپنا کلم رکھیں گے ادھر یعنی کہ یہ جو ہماری لائن ہے یہاں لے کر آئیں گے دو نکتے نیچے لے کر آئیں اور پھر یہاں سے اس کا دائرہ بنا دیں ایک دو اور ایک نکتہ یہاں سام آ جائے گا اگر ہم یہاں سے دیکھیں گے اور اگر ہم یہاں سے دیکھیں گے تو ہمیں دھائی نکتے کا بھی سین دیکھنے کو ملے گا اور تین نکتوں میں بھی سیکھنے کو ملے گا اگر اندر کی طرف دیکھیں تو اندر بھی آرام سے تین نکتے فکس ہو جائیں گے یہ تھا ہمارا سین اگر ہم یہاں سے دیکھیں تو ایک دو تین چار نکتے یہاں پر آ رہے ہیں اب آ جاتے ہیں سواد کی جانے سواد بنانے کیلئے ہم نے سواد کو سمجھنا ہے کہ وہ کیسے بنے گا آپ سواد کو سمجھنے کے لیے ہم یہ سمجھیں گے یہ ہمارا کلم ہے ہلکا سا جھول دیتے ہوئے ہم نے اس کو اوپر لے کے جانا ہے اگر ہمیں یہ نظر آ رہا ہے یہ جھول ہے اس طرح بہت زیادہ نہیں گھومانا ہم نے ایسے اوپر نہیں جانا ہم نے اس طرح اوپر جانا ہے اس کو سٹارٹ کر لیتے ہیں اگر میں دیکھوں تو ایک دو اور تین نکتوں تک ہم اسے اوپر لے کے گئے ہیں یہاں کلم رکھوں تو ایک نکتے تک اس کو ہم یہاں سے آگے بڑھائیں گے پھر ہلکا سا اس کے ساتھ اس کو میچ کریں گے ملائیں گے اپنے کلم کو نیچے آئیں گے نیچے آتے ہی یہاں آتے ہی ہم اس کو واپس اوپر لے جائیں گے اس نوک کے ساتھ اس کو ملا دیں گے یہاں سے اگر ہم دیکھیں تو یہ تقریباً تقریباً دو نکتوں کے اندر اندر ہم نے یہ اس کی جو ہائٹ ہے وہ دو نکتوں کے اندر اندر کی ہے یہاں آتے ہی اب ہم نے وہی چیز بنانی ہے جو ہم نے سین میں بنائی ہے یہاں سے اگر ہم دیکھیں تو چار نکتے ہیں یہ رہا ہمارا سواد سواد اور توان میں کچھ زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے توان کے لئے بھی ہم نے وہ ہی سین کام کرنا ہے جو سواد کے لئے کیا تھا لیکن یہاں سے توان کے لئے ہم سیدھا ایک نکتہ آئیں گے اور ایک نکتہ اس طرح آئیں تھوڑا سا یہ اوپر کی طرف جائے گا پھر جو ہم نے یہ دیکھا ہے اور یہ دیکھا ہے یہاں اپنا کلم رکھیں گے سٹارٹ کریں گے اور یہاں اپنا کلم رکھ دیں گے اور یہ تاج بنا دیں گے اب اس کا جو تاج ہم نے بنایا ہے وہ تاج اس طرح سے بھی بن سکتا ہے جیسے ہم نے الیو بنایا اور یہ تاج بنا دیا اور تاج کچھ اس طرح سے بھی بن سکتا ہے یہ تاج بنایا دو تین طریقے ہیں تاج بنانے کے اس پر ہم ایک ڈیٹیل سیشن رکھ لیں گے اور اس میں ہم خاتے نسک میں کہاں پر تاج بنایا جاتا ہے کہاں پر نہیں بنایا جاتا اور کس طرح سے ہم تاج بنا سکتے ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے اب آج آتے ہیں آئین کی زانب اور آئین ہمیں بہت زیادہ مشکل لگتا ہے بنانا جبکہ یہ بلکل مشکل نہیں ہے بہت آسان ہے آئین بنانا آئین بنانے کے لئے اب آئین کو میجر کر لیں گے آئین کو ڈیوائیڈ کر دیں گے ایک نکتہ ہے اور یہ ایک دو تین لائنیں یہاں رکھیں گے ہم اپنا کلم پہلی والی لائن پہ اوپر جائیں گے اس طرح آپ اپنا کلم کی نوک سے نیچے کی طرف آئیں گے اب اگر ہم گھوڑ کریں تو میں نے اس والی لائن سے سٹارٹ کیا لیکن یہ سینٹر والی لائن پہ میں نے اس کو روک دیا ہے ہنگ بہت زیادہ نہیں ہانی جائیے ہمارے کلم میں اب اس کو تھوڑا سا ایسے کلم کی نوک سے ہی منیج کریں گے یہاں سے سٹارٹ ہوا ہے یہاں روک دیا ہے نیچے لے کر اس کو ہم نے نہیں آنا اگر ہم یہاں سے دیکھیں تو ایک اور دو نکتوں کے اندر اندر ہم نے بنانا ہے اب ہم نے جو دوسرا کام ہے اس کیا کرنا ہے کہ یہاں کلم رکھنا ہے آدھا سیاہی میں آدھا سپیتی میں راؤنٹ یہ سینٹر ہے یہاں آتے ہی ہم اس کو اس طرح کلم کو چھوڑ دیں گے یہاں آگے لے جائیں گے ایک کلم کے گیپ سے ایک نکتے کے گیپ سے یہاں سے ہم اسٹارٹ کریں گے یہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ یہ لائن آ رہی ہے یہاں سے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں یہاں لے آئیں گے تھوڑا سا یہ باہر نکل سکتا ہے زیادہ اس کو باہر ہم نہیں نکالیں گے اب اگر دیکھیں ایک دو تین چار پانچ چھیں ہم نے اس نکتے کے بعد پھر یہاں سے اس کو گول کرنا شروع کرنا ایسے ایسے آرام آرام سے جب ہم یہاں پہنچیں گے جب ہم یہاں پہنچیں گے اس کے بعد ایک اور دو یہ حصہ بلکل جیم کی طرح بنائیں گے لیکن یہ حصہ یہاں سے جیم میں ایک نکتہ باہر نکلے تھے اس میں دو نکتے باہر جائیں گے یہ ہمارا آئین بن جائے گا اگر ہمیں آئین بنانا سمجھ نہیں آیا تو ہم اسی ویڈیو کو دوبارہ سے دیکھیں گے یہی سے دوبارہ سے دیکھیں گے جہاں سے ہم نے آئین بنانا سٹارٹ کیا تھا اور ہم انشاءاللہ آئین بنانا سیکھ لیں گے آئین کے بعد آ جاتے ہیں فا کی جانے فا اس طرح بنا سکتے ہیں ہم فا بنانے کے لیے یہاں اپنا کلم رکھیں گے نیچے لے کر آئیں گے اسے گول کرتے ہوئے پھر اوپر لے کر جائیں گے ایسے ہی پھر ادھر لے کر جائیں گے اور پھر ادھر لے کر آئیں گے بہت زیادہ نیچے لے کر نہیں آنا بس یہاں لاکے روک دینا ہے پھر یہاں اپنا کلم رکھنا ہے اور اس طرح جس طرح ہم نے باہ بنایا تھا باہ آپ کو نظر آ رہا ہے آپ کی سکرین پر جس طرح ہم نے باہ بنایا تھا بلکل باہ بن جائے گا یہاں آتے ہی ایک قط لگا دیں گے بلکل اس کے سینٹر تک خطے نسک میں ہمیشہ یہ آدھا دائرہ یعنی یہ آدھی آنکھ بند ہو جاتی ہے اب اگر ہم اس کو ہٹا دیں اور ایسے دیکھیں تو یہ پورا باہ بنا ہوا ہے جیسے ہم نے باہ بنایا تھا جو اگر ہم نے باہ بنانا سیکھا ہے اگر ہم باہ بنا سکتے ہیں تو ہم فا بھی بنا سکتے ہیں ایک نکتہ یہاں آ جائے گا یعنی دو حصے ہم اسے نیچے لے کے جائے ہیں اور بہت سمارٹنیس کے ساتھ اپنا آرٹسٹ ایک اپنی کریٹیوٹی دکھاتے ہوئے ہم اس کو یہاں سے راؤنڈ کرتے ہوئے اوپر لے کے جائیں گے ہم نے یہاں پر نوک نہیں بنانا ہم نے یہاں پر کب نہیں بنانا آپ لوگ سمجھتے ہیں کب کسے کہا جاتا ہے وہ نہیں بنانا ہم نے بلکل راؤنڈ اپنی کریٹیوٹی دکھاتے ہوئے ہم نے اس کو اوپر کی طرف لے کے جانا ہے ہمیشہ ایک نکتے کے گیپ سے ہم نکتہ بناتے ہیں یہ ہو گیا ہمارا فا فا میں پانچ نکتے آئیں گے ایک دو تین چار پانچ یہاں سے اگر ہم دیکھیں تو یہاں اندر ایک نکتہ آ جائے گا فا کے بار کوف کس طرح سے بن سکتا ہے کوف کیسے بنائیں گے وہ بنانا سیکھ لیتے ہیں کوف بنانے کے لئے جیسے فا بنانا سٹارٹ کیا ہے بلکل ویسے ہی کام کریں گے بلکل ویسے ہی ایسے نیچے کی طرف آئیں گے پھر اوپر کی طرف جائیں گے پھر اوپر اور پھر لیکن فا میں ہم رک گئے تھے کوف میں ہم تین نکتوں تک نیچے آ جائیں گے تین نکتے ٹھیک ہے تین نکتے نیچے کی طرف ہم آئیں گے اب یہاں کلم رکھیں گے آدھا سفیدی میں آدھا سیاہی میں بلکل بوہی والا کام کرنا ہے جو سین میں کیا تھا جو سواد میں کیا تھا خط نسک میں جو نکتے بنائے جاتے ہیں وہ کچھ اس طرح سے بنتے ہیں کہ یہ نکتہ بنایا یہ نکتہ بنایا اور اس طرح سے اس کو بیس میں سے جوڑ دیا نکتے بھی انشاءاللہ ہم بنانا سیکھیں گے اچھے طریقے سے کہ کس طرح سے ایک نکتہ بنے گا کس طرح سے دو نکتے بنیں گے اور کس طرح سے ہم تین نکتے بنا سکتے ہیں فا، کوف اور واو ہمیشہ ایک ہی طریقے سے سٹارٹ ہوں گے تینوں کی ہی یہ آنکھ آدھی بند ہو جائے گی یعنی یہ ہمارا اگر واو ہے واو اگر ہم نے بنانا ہے اب واو کے لئے ہم پل پل یہاں آنکے رو جائیں گے اب یہ آنکھ بند پیر دیں گے اور یہی سے ہم نے بنانا سکھا ہے رو یہی والے رو کی جو نیچے والی جگہ ہے اس کو ہم یہاں لے آئیں گے اس طرح سے یہ ہمارا واو بن گیا ہے آدھی آنکھ اس کی ہم نے بن کر دی ہے اگر ہم اس کے بھی نکتے لگاتے ہیں ایک دو تو یہ تقریباً تین نکتوں کے اندر اندر بن جاتا ہے کوف کشیدہ ہم بنانے لگے ہیں اس کے لئے ہمیں کچھ زیادہ سپیس جائیے تو ہم یہاں بنائیں گے اس کو کوف کشیدہ کو ہم نے بہت ساری چیزیں بہت سارے مفرادات بنا لئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کوف کشیدہ بنانے کے لئے غور کیجئے گا کہ ہم میں کیا کبنا ہے ہم نے یہاں اس کوف میں تین نکتوں تک اس کو کھینچا تھا بٹ یہاں ہم ادھر ہی اس کو روک دیں گے ہم اس کو نیچے لے کے نہیں جائیں گے یہ ہماری لائن ہے کشیدہ کیسے کر سکتے ہیں ہم غریف اور کتنے نکتوں تک کر سکتے ہیں چھے نکتے اگر ہم دیکھیں تو چھے نکتوں کا ہمارا نورمل ایک با ہوتا ہے تو اس چھے کو ڈبل کر دیں تو بارہ نکتے بن جاتے ہیں دو با جتنے ہوتے ہیں اتنا کشیدہ ہم کر سکتے ہیں ایک بھرف کو بارہ اگر ہمارے پاس جگہ تھوڑی سی زیادہ ہے یہاں ہماری کمپوزیشن کی یہ نید ہے کہ ہمیں اس سے بھی بڑا کرنا ہے تو پندرہ نکتوں تک جا سکتا ہے اس سے زیادہ ہم لے کے نہیں جا سکتے ہیں یہاں کلم رکھیں گے یہ نوک ہم بعد میں جھوڑ دیتے ہوتے ہیں یہاں دو ایک دو یا تین نکتوں تک اس کو ہم گہرا کر سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں کر سکتے ہیں دو نکتوں سے کم نہیں کر سکتے ہیں تین نکتوں سے زیادہ نہیں کر سکتے ہیں کاف کشیدہ بنانا سکھانے کا مقصد یہ ہی تھا کہ ہم نے یہاں پر کاف زنادیا بنانا ہوا کاف زنادیا کیسے بنایا جاتا ہے اس کو بنا پر دکھاتی ہوں آپ لوگوں کو یہاں آپ اپنا کلم رکھیں گے تھوڑا اوپر رکھ لیتے ہیں یہاں ہم اپنا کلم رکھیں گے اس کو ہم نے اپنا کھینچنا ہے کہ اگر یہاں سے دیکھیں تو ایک دو تین چار چار نکتے یہاں سے جب ہم دیکھیں گے تو یہاں سے جب ہم دیکھیں گے تو تین نکتے ہمیں ملیں گے کیسے اب ہم نے یہاں رکھنا ہے اپنا کلم آدھا سے آہی میں آدھا سپیدی میں تھوڑا سا نیچے آئیں گے اگر ہم یہ لائن لگائیں تو اب ہم نے اوپر لے کے جانا ہے گریجولی اس لائن کے ساتھ جا کے یہ ٹچ ہو جائے اب یہاں سے ہم نے ایک نکتہ آنا ہے نیچے اور پھر یہاں سے یہاں رکھنا ہے اپنا کلم ہم نے یہاں کلم رکھتے ہی ہلکا سا اوپر اور پھر سیدھا جیسے وہ لائن جا رہی ہے بلکل اس لائن کے اکارڈنگ ہم نے اس کو لے کے جانا ہے جب ہم یہاں پہنچیں گے تو یہ اس طرح سے اوپر چلا جائے گا دو نکتے باہر نکلے گا اب اگر اس کی لمبائی ہم بات کر لیں تو اس کی جو ایکچول لمبائی ہے ابھی تو ہم یہ سیکھ رہے ہیں لرننگ جب ہم پریکٹس کر رہے ہیں ماش کر رہے ہیں لیکن جو اس کی ایکچول لمبائی ہوگی وہ اس حصے کو ڈبل کر دیں گے یعنی چار نکتے یہ چار یہ اور چار یہ بارہ نکتوں تک یہ لمبا ہوگا یہاں سے دیکھیں گے تو ایک دو تین یہاں سے دیکھیں گے تو دو کیونکہ یہ ایک نکتہ اس کو ہم کنسیڈر کریں گے یہ تھا ہمارا کاف جو کبھی بھی الگ سے نہیں بنایا جاتا ہے سکھانے کے لئے ہم نے ایسے بنایا ہے سیکھنے کے لئے مشک کرنے کے لئے ہم نے اس کو ایسے بنایا ہے یہ ہمیشہ کسی نہ کسی ایک اور حرف کے ساتھ جڑ کے بنتا ہے یہ ہم کاف کی تختی میں انشاءاللہ کاف پہ بحث کریں گے کاف کو بسکس کریں گے اور کاف کو جانیں گے کہ کاف کس طرح سے اور کتنے خوبصورت انداز سے ہم بنا سکتے ہیں کاف یا دو نکتے ایسے بھی لگائے جا سکتے ہیں اس کی جو گہرائی ہے وہ یا تو دو نکتوں کی ہوگی یا تین نکتوں کی یعنی کہ ہم اس کو اور نیچے بھی لے کے جا سکتے لیکن دو نکتوں سے کم نہیں ہو سکتی تین نکتوں سے زیادہ نہیں ہو سکتی ہوں میں امید کروں گی کہ یہاں تک ہمیں اچھے سے سمجھ آ گیا ہے جو چیز ہمیں سمجھ نہیں آئے گی ہم ویڈیو دوبارہ سے ریورس کر کے دیکھ سکتے ہیں اب آ جاتے ہیں کاف کی جانے ایک اور طرح کا کاف اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے ایک الگ بنانا ہے چار نکتوں کا چار نکتوں کا اگر ہم نے الگ بنایا ہے تو پھر یہاں سے ہم اس کو بنائیں گے تین نکتوں کا بلکل دال والا کام ہم نے یہاں کرنا ہے دال کا نیچے والا جو حصہ ہم نے جیسے بنایا تھا اور یہاں اس کا تاز بنا رہینا ہے اب جو یہ والا کاف ہے یہ دو سٹائلز میں بنتا ہے یعنی کہ اس کی دو سائزز ہیں اگر تو یہ چار نکتوں کا ہے تو یہ تین نکتوں کا ہوگا اگر یہ پانچ نکتوں کی لمبائی ہے تو پھر یہ چار نکتوں کی ہوں گی اس کی جو علامت بنیں گی وہ یہاں سے سٹارٹ ہوگی ایسے اور ایسے اب آجاتے ہیں لام بنانے کے لیے ادھر لام بنانے کے لیے ہم حلف بنائیں گے پانچ نکتوں کا پانچ نکتوں کے بعد ہم نے وہی دائرہ بنا دینا ہے سین والا تین نکتوں کا اور پانچ تین اور یہ اس کا تاج خط نصد میں علف کے اوپر کبھی بھی تاج نہیں آتا ہے تاج ہمیشہ لام کے اوپر آئے گا کاف کے اوپر آئے گا لام کے اوپر تب آئے گا لام اسٹارٹنگ میں بنے گا یعنی کہ لام اس شروع میں بنے گا جب لام ہم نے کسی بھی لفظ کے درمیان میں بنایا ہے تو لام کے اوپر تاج نہیں بنے گا اس کے بعد ہم نے بنانا سیکھا ہم بنانا ہم بنانا سیکھ رہے ہیں میم میم بنانے کے لئے ہم اپنا کلم رکھیں گے 70 پہ اوپر جائیں گے تھوڑا سا اور ایسے نیچے یہ لائن ہم دیکھ رہے ہیں یہ والا جو کونہ ہے اس کا یہ اس کونے سے مل جانا چاہیے تو ہمارا میم آرام سے بن سکتا ہے اب ہم نے ادھر ہی اپنا کلم رکھنا ہے اور اس طرح بول کرتے ہوئے اس کو نیچے کی طرف لے کر آنا ہے اتنا کہ یہاں پر ہمیں ایک نکتہ نظر آئے اس کو ہم اتنا نیچے لے کر آئے تھے کہ یہاں ہمیں دو نکتے آرام سے مل جائیں یہ جو بیچ میں ہمیں آنکھ نظر آ رہی ہے یہ ضرور نظر آنی چاہیے اس کو ہمیں بند نہیں کرنا ہے اب یہاں اپنا کلم رکھیں گے اور ایک پتلا سا علیف بنا دیں گے ایک دو تین چار چار نکتوں کا اب اگر یہاں سے دیکھیں اس میم کو تو یہ ہلکا سا اس کے اندر دائرہ آرام سے فکس ہو سکتا ہے یہ دیکھیں یہ بول ہو رہا ہے یہاں سے یہ ہم یہاں سے سیدھا لے کے نہیں آئے مفرادات نے میم کی دو اشکال ہیں ایک ہم نے بنانا سیکھ لی ہے دوسری تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے لیکن بہت اچھی لگتی ہے وہ ہمیشہ ڈیوز ہوتی ہے مرکبات میں حروف آیات میں لفظوں میں جب بھی ہم لفظ بناتے ہیں یا ہم اگر بسم اللہ لکھتے ہیں تو اس میں بھی وہ یہ والا جو میم ابھی ہم بنانے لگے ہیں یہ زیادہ ڈیوز ہوتا ہے تو اس کو ہور سے دیکھیں گے ہم کلم رکھیں گے سیونٹی پہ ہلکا سا اوپر جا کر ہم اب اس کو نیچے کی طرف لے آگے اس والے میم میں ہم تھوڑا سا ادھر کی طرف گئے تھے اس میں ہم نیچے آ جائیں گے کتنا نیچے آئیں گے یہ ہمیں نظر آ رہا ہے اور یہ ہمیں نظر آ رہا ہے یہ دونوں برابر ہونے چاہیے اس میں بھی یہ ہم نے فارمیولا یوز کیا ہے تو اس میں بلکل ایکیوریٹ دو نکتے ہمیں یہاں نظر آئے ہیں اس میں اگر ہم دیکھیں گے تو ایک سے ڈیڑھ نکتہ ہمیں نظر آئے گا یہ دو نکتوں تک نہیں جائے گا اب ہم نے اپنا کلم رکھنا ہے یہاں آدھا سیاہی میں آدھا سفیدی میں گول کرتے ہوئے اوپر لے جانا ہے اتنا اوپر لے جانا ہے کہ ایک کتھ ہم نے اس سے باہر نکال دینا ہے یہ کتھ ہمیں نظر آ رہا ہے ہماری سکرین پر ہم دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اب جو ہمیں کام کرنا ہے یہ جو ہماری لائن ہم نے زیرا لیا ہے بالکل یہاں اپنا کلم رکھنا ہے ایسے یہاں کلم رکھنے کے بعد یہاں کلم رکھنے کے بعد اس کے لئے ہم پریکس کریں گے یہ مشک کریں گے تو ہی یہ بہت اچھے سے ہم بنا سکتے ہیں اگر ہم یہ پورا میم دیکھیں تو یہ تقریباً چار نکتوں کے اندر اندر بن رہا ہے اور اگر ہم یہ والا حصہ دیکھیں یہاں کنبائی ہے وہ چار نکتوں کی ہے اور جو اس کی ہائٹ ہے وہ تین نکتوں کی ہے نون ہم بنانا سیکھ چکے ہیں نون بنانا بلکل مشکل نہیں ہے نون ایسے ہی بنے گا جیسے ہم نے سین کا دائرہ اور کوف کا دائرہ اور سواب کا دائرہ بنایا ہے لیکن ہم بنا لیتے ہیں ہم نون بھی بنا لیتے ہیں نون کی بھی پریکٹس کر لیتے ہیں نون کو بھی الگ سے دیکھ لیتے ہیں کہ نون کس طرح سے بنایا جا سکتا ہے یہاں کلم رکھیں گے یہ اٹی کا انگل ہے اور تین نکتوں دک نیچے لے گا یہاں سے دیکھیں گے تو یہ ایک بہت اچھی خاصی سپیس ہمیں آن مل جائے گی یعنی بلکل سیدھا اس کو نیچے لے نہیں آنا ہے ہم نے اس طرح سے نیچے آنا ہے پھر یہاں اپنا کلم رکھنا ہے اور یہ دائرہ بنا دینا تین نکتے تین نکتے ٹھیک ہے اور یہ ایک اور نکتہ جو اس دائرے کا دو حصے نیچے ایک حصہ اوپر اس کو ایک نکتے سے پہلے پہلے ہم روک دیں گے یہاں پہ ختم کردیں گے یہ ہمارا نون ہے نون کو ہم کشیدہ بھی کر سکتے ہیں جیسے ہم نے کوف کشیدہ کیا جیسے ہم سواد بھی کشیدہ کر سکتے ہیں ہم سین بھی کشیدہ کر سکتے ہیں اس دائرہ لام علی فلا بنانا بہت آسان ہے لام علی فلا بنانا بہت آسان ہے بناتے ہیں لام علی فلا بنانے کے لئے کلم ہم رکھنا ہے ہم نے ایتی کے انگل پہ اور اس کو اس طرح اس ڈائریکشن میں بھوماتے ہوئے نیچے کی طرف لے آنا ہے پاس نکتے تقریبا پھر یہاں سے دو نکتے اور اس کو ایسے یہاں لاکر پول دینا ہے اب جب یہ اوپر کی طرف ہم ہلکا سا لے کر آئی یہاں رکھیں گے اپنا کلم یہاں سے ایسے گھوماتے ہوئے اس کو یہاں لے جائیں گے اوپر یہاں اس کا ایک تاز بن جائے گا اور یہاں سے اس کا یہ تاز بن جائے گا اگر یہاں سے دیکھیں تو ایک دو اور تین نکتے آ رہے ہیں یہاں سے دیکھیں تو ایک دو تین چار پانچ یہ والی جو لائن ہے نا ہم نے یہاں تک اس کو دیکھنا ہے یہاں سے دیکھیں تو یہ بلکل اوپر سیدھا گیا ہوا ہے یہ مڑا نہیں ہے ایک اور طرح کا لاما لفلاہ بنایا جاتا ہے وہ بنانے کے لئے شروع ہم نے بلکل ایسے ہی کرنا ہے جیسے ہم نے کیا ہے پھر یہاں سے ہم اس کو یوں گول کریں گے اور یہاں سے ہم اس کو ایسے لے جائیں گے اوپر اگر ہم اس کو ایسے دیکھیں تو یہ ایک نکتہ اس پالے سے اوپر جا رہا ہے یہاں پر ایک دو تین چار نکتے آ رہے ہیں اور یہ والے ڈنڈی پر ہم اس کا تاز بنا دیں گے اس کے ساتھ ہی ہم نے ابھی تک جو بھی سیفہ علف سے لے کر لاما لفلاہ تک نکتوں کی مدد سے یعنی خطے نس کے جو نکتے ہیں ہمیں یاد رکھنا ہے کہ وہ ایک کمپلیٹ سکوائر ہے ایک مکمل سکوائر تو علف سے لاما لفلاہ تک ہم سیکھ چکے ہیں خطے نس میں کس طرح سے ہم مش کر سکتے ہیں مفرادات لکھ سکتے ہیں ہاں ہاں ایک کمپلیٹ چپٹر ہے اگر ہم ہاں کی بات کریں ایک ڈیٹیل ہرف ہے جو کبھی بھی اکیلا نہیں لکھا جاتا اس کو ہمیشہ کسی نہ کسی ہرف کے ساتھ جوڑ کے لکھتے ہیں تو ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہے اگر شروع میں آجائے تو کیسے لکھا جائے گا درمیان میں آئے تو کیسے لکھیں گے اور اگر اس کو آخر میں لکھنا ہے تو کس طرح سے لکھیں گے اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت دعاوں میں رکھیے گا مجریات this is پاکستانی آرٹس اسراہ سائننگ آف اللہ نگہ بان موسیقی موسیقی موسیقی